اسلام آباد سے سولہ سالہ گھریلو ملازمہ کی مبینہ اغوا کا کیس لودرا کی مطالقہ تھانے نے لڑکی کو لجانی کی اجازت نہیں دی اسلام آباد پولیس عدالت حکم کے باوجود لڑکی کو پیش نہ کرنا تو حکم عدولی ہے جسٹس محسن اختر قیانی کے جانب سے یہ ریمارک سیئے گئے مزید اسامات کا حوال جانے کے محمد عمران سے عمران اگاہ کیجئے گا جی آج جسٹس محسن اختر قیانی کی عدالت میں ایسے جو سیٹی تھانا لودرا وہ بھی پیش ہوئے تھے اور عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے کہ جب حکم تھا تو پھر لڑکی کو پیش کیوں نہیں کیا گیا اس پر عدالت نے نیب کورٹ کو حکم دیا کہ آپ ایسے جو تھانا سیٹی لودرا کو گرفتار کر لیں تاہم بعد میں ایسے جو تھانا سیٹی کی طرف سے یقین دیہانی کرائے جانے اور معافی مانگنے پر عدالت نے ان کی رہائی کا حکم دیا اور یہ ریمارک کیا ہے کہ اگر اگلی سماعت پر لڑکی کو پیش نہیں کیا جاتا تو آئی جی پنجاب کو طلب کریں گے اور جو متلکہ پولیس حکام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ لڑکی اسلامباد میں گھریلو ملازمہ تھی جبکہ اس نے ایک درزی جو کہ لودرا کا رہائشی تھا اس سے مبینہ طور پر شادی کی اور وہ لودرا شفٹ ہو چکی تھی جہاں پر پنجاب میں جا کر انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان بھی ریکارڈ کر رہا ہے لیکن عدالت کے سامنے یہ معاملہ ہے کہ لڑکی کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا ہے اور یہ کام عمری کی شادی کا معاملہ ہے ٹھیک ہے بہت شکر محمد عمران ہمارے ساتھ موجود تھے